اسلام علیکم دوستو آج میرا ٹاپک ہے سی این تھری ڈی سی این تھری ڈی کیا ہے سی این تھری ڈی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو پروٹین کے تھری ڈی سٹرکچر کو شو کرتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان سی بی آئی پہ جانا ہے ان سی بی آئی ان سی بی آئی اوپن کرنے کے بعد ان سی بی آئی اوپن ہو گیا کیا کرنا ہے ہم نے سی این تھری ڈی کا یوزز بتانے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے پروٹین کا سٹرکچر جو مقصد ہے ہم شو کروا سکے اس میں سٹرکچر شو کروانے کے لئے سلیکٹ جو ڈیٹا بیس ہے یہاں پہ آل سلیکٹڈ ہیں تو آپ کیا کریں گے سٹرکچر پہ جائیں گے سٹرکچر پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کسی بھی پروٹین کا نام لکھنا ہے پروٹین کا نام لکھیں گے تو پروٹین شو ہوگی اگر آپ نام کے بجائے ڈریکٹ پلیسمنٹ آئی ڈی سے اسے سارچ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں پلیسمنٹ آئی ڈی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سی این تھری ڈی جو ہے جو ان سی بی آئی یہ ہے یہاں پہ ہر ایک جو سٹرکچر ہے یا کوئی بھی چیز یہاں پہ پڑی ہوئے تو اس کو ایک سپیشل کوڈ دیا جاتا ہے جس میں جس کو پلیسمنٹ آئی ڈی کہتے ہیں وہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے فاریزم پر یہاں پہ میں ایک پلیسمنٹ آئی ڈی دیتا ہوں سیکس وان ٹو سیکس میں سرچ کرتا ہوں یہ کون سے یہ ہے میوسین سکس میوسین سکس کی پلیسمنٹ آئی ڈی ہے تو میں جب بھی سرچ کروں گا یہ ڈریکٹ اوپن ہو جائے گی ڈریکٹ اوپن ہونے کا میننگ یہ ہے کہ یہ ڈریکٹ اسی لیے اوپن ہو رہی ہے کیونکہ اس کی مجھے پلیسمنٹ آئی ڈی یاد تھی پلیسمنٹ آئی ڈی جو ہے وہ ہر ایک جو پروٹین کا سٹرکچر ہے یا کوئی بھی چیز ہے یہاں پہ موجود جس کا سٹرکچر ہے یہاں پہ تو وہ جو ہے اس کو ایک پلیسمنٹ آئی ڈی دی جاتی ہے تاکہ جو یوزر ہے وہ آسانی سے اس کو سرچ کر سکے اب یہ ہے کہ جو بندہ اسے پبلش کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی پلیسمنٹ آئی ڈی ہے وہ اس کو رائٹ کر لیتا ہے فاریزمپل وہ کل اگر اپنی کوئی بھی چیز پروٹین ہے یہاں پہ پروٹین اس نے رکھی ہے فاریزمپل اس کا سٹرکچر ہے اس نے سب کچھ کام کیا اس کے بعد یہاں پہ آکے ان سی بی آئی پہ اس نے پبلش کیا ان سی بی آئی پر پبلش کرنے کے بعد وہ چیک کرنا جاتا ہے تو وہ پلیسمنٹ آئی ڈی یوز کرے گا ڈریکٹ اسے پتا ہوگا کہ میری جو پروٹین ہے اس کی پلیسمنٹ آئی ڈی ہے اب کیا کرنا ہے اب پروٹین کی پلیسمنٹ آئی ڈی یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ مالیکلر موڈلنگ ڈیٹا بیس یہ ہے مالیکلر موڈلنگ ڈیٹا بیس پلیسمنٹ آئی ڈی کیا ہے یہ دیکھو تم سکس یہ م ایم ڈی بی آئی ڈی بیس اس کیا ہوتے ہیں اس آئی ڈی کے ذریعے کیا ہوتا ہے ہم ڈریکٹلی کسی پروٹین کو ساچ کر سکتے ہیں اب میوسین 6 کو ہم نے اسی لئے سیلیکٹ کیا کیونکہ میں اس کی پلیسمنٹ آئی ڈی جانتا تھا اسی لئے میں نے یہاں پہ جسٹ اس کی آئی ڈی لکھی آئی ڈی لکھنے کے بعد اس نے شو کر دیا اس کو سرچ کرنے کے بعد سرچ کرنے کے بعد کیا ہوا یہاں پہ اس پروٹین کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو مالیکلور گرافک ہے اور یہاں پہ اس کا انٹریکشن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے انٹریکشن کے نیچے آپ کو نظر آئے گا یہ نیچے ڈاؤنلوڈ سٹرکچر لکھا ہوا ہے ڈیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے اب اس کے نیچے کیا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ یہ جو ہے یہ اسی کا ہے مائوسین 6 کا لیکن آپ کے پاس اگر سارٹ ایئر انسٹال ہے سی این 3 ڈی تو آپ ڈریکٹ سٹرکچر ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے ادھر سے یہ سٹرکچر ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہے سین 3 ڈی تو یہ آپ کو پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اب میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہے تو میں نے جو ہی اس پہ کلک کیا ڈاؤنلوڈ پہ سین 3 ڈی سٹرکچر جو ہے اس کا وہ ڈاؤنلوڈ سٹرکچر ڈیٹا کے نیچے جو ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے وہ ادھر ڈاؤنلوڈ ہو گیا ڈاؤنلوڈ یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اب اس کو اوپن کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ سافٹ ایئر موجود ہوگا تو یہ ڈریکٹلی اوپن ہو جائے گا اگر سافٹ ایئر موجود نہیں ہوگا تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ یہ فائل جو ہے آپ کس چیز میں اوپن کرنا جاتے ہیں یہ کسی اور سافٹ میر میں اوپن نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے ایک فائل کا نام لکھا ہے سی این 3 دیکھیں سی این 3 فاریزمپل یہ کیا ہے یہ اس کے جیسے ایک ایسٹی ایمل فائل ہوتی ہے تو ایسٹی ایمل جو سٹرکچر ڈیور ہوگا اس میں ہی اوپن ہوگی یہ سی این 3 ہے اس کے لکھا ہوا ہے آگے تو یہ سی این 3 ڈی میں ہی اوپن ہوگی اب میں اس پر اوپن کلک کرتا ہوں اوپن کیا ہے تو یہ شو ہو گئی اب شو ہونے کے بعد اس جو ساپٹویئر کے ہیں دو گرافکس ویو ہیں ٹھیک ہے ایک میں کیا دکھائے گیا ہے اس کا سٹرکچر دکھائے گیا ہے اور ایک میں دوسرا جو اس کا ہے دوسرے میں کیا دکھائے گیا ہے دوسرے میں جو پروٹین ہے اس کی سیکنس اور الائنمنٹ دکھائے گئی ہے ہم نے بات کرنی ہے 3D سٹرکچر پہ 3D سٹرکچر ہمارے پاس شو ہو رہا ہے میوسین سکس کا کیونکہ ہم نے سیلیکٹ میوسین سکس کی میوسین سکس سیلیکٹ کرنے کے بعد میوسین سکس ڈاؤنلوڈ کر لے ہم نے اس کا سٹرکچر ڈاؤنلوڈ یہ ڈاؤنلوڈ ہویا ہے میرے پاس یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد کیا ہے یہ ہم نے اس کو اوپن کر لیا اب اوپن کرنے کے بعد ہم نے ساپٹویئر کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب مینویلی اوپن کرنا ہو تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اوپن پہ فائل جو ہے یہاں پہ مینویلی اوپن کرنے کے لئے اوپن پہ جانا پڑے گا وہاں سے آپ کو فائل لوڈ کرنے پڑے گی یہاں پہ پھر وہ شو ہوگی اب اس کے بعد ہے ویو سب سے پہلا جو مینیو بار ہے اس میں فائل کے بعد مینیو جو ویو ہے ویو مینیو بار میں فائل کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ویو ویو میں بہت سے آپشن دیئے گئے زوم ان آؤٹ ری سٹو ری سیٹ نیکس فریم پریویس فریم فرم لاس فریم آل فریم یہ جو ہے ویو میں دیئے گئے ہیں لیکن ان میں یہ جو ویو ہے یہ اسی لئے یوز ہوتا ہے کہ آپ باریکی سے کسی چیز کا سٹرکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے کہ زوم ان اور زوم آؤٹ ٹھیک ہے اب زوم ان جب ہم کریں گے تو یہ سٹرکچر بڑا ہوتا جائے گا تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے زوم ان کرنے سے یہ اس کا سٹرکچر بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے آگے جو زوم ان آگے زیڈ لکھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ شارٹ کٹ کی ہے جو ہم بڑھانے کے لئے سٹرکچر کو بڑھانے کے لئے زوم ان ڈریکٹ پلی کی بورڈ سے یوز کر سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنی اوریجنل شیف جو سٹرکچر ہے اس حالت میں مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا ری سٹور کر دوں گا ہاں زوم آؤٹ بھی ہم کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کے لئے یہ ہوگا کہ یہ ایسا ایسا واپس جائے گا اپنا سٹرکچر جو اس کی اوریجنل شیپ ہے اس سٹرکچر کی ٹھیک ہے تو میں ڈریکٹ ری سٹور کرتا ہوں ری سٹور کرنے کے بعد یہ جو سٹرکچر ہے اپنی وہ جو اوریجنل اس کی پوزیشنز ہیں سب کچھ وہ سیم وہ ری سیٹ ہو گیا ہے فارکزمپل ٹھیک ہے ری سٹ کرنے کے بعد اب اس کے بعد ہے منیو بار میں سیلیکٹ سیلیکٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی چیز سیلیکٹ کرنا چاہیے فارکزمپل یہ میں چاہتا ہوں پروٹین کی الائن چینج جو ہیں وہ صرف نظر آئے تو وہ میں سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو وہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ری سٹور کرنا ہے تو اس کو شو ایوری تنگ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ویو اور اس میں فرق ہے ویو جو ہے وہ ہمیں کیا کر رہا ہے زوم ان آؤٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہی سٹور کر رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ہم جو الائنز ہیں اس کی چینز ہیں ڈومین ہے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آسانی سے تو اس کے بعد سٹائل ہے سٹائل بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ونڈو ہے ونڈو کے بعد یہاں پہ ہیلپ ہے ہیلپ اسی لئے یہاں پہ یوز ہوتا ہے ہر سافٹ ویئر میں تاکہ جو نیو یوزر ہے وہ ہیلپ سے یہاں سے مدد لے سکے سمجھ سکے کہ یہ سافٹ ویئر کو کیسے یوز کرنا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ ہم سی این تھری ڈی کو یوز کیسے کر سکتے ہیں ہم نے نرملی ایک پروٹین لی ہے وہ کہاں سے ان سی بی آئی کی ویب سائٹ پہ گئے ان سی بی آئی کی ویب سائٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ کیا کیا ہم نے ان سی بی آئی ان سی بی آئی ٹھیک ہے ان سی بی آئی اوپن کیا ان سی بی آئی نیشنل سینٹر آف بایو ٹیکنالوجی انفرمیشن یہ یو ایسی کی ایک ڈیٹا بیس ہے تو یہاں پہ میں اس کا سٹرکچر سرچ کرتا ہوں یہاں پہ آپ کسی پروٹین کو سرچ کر سکتے ہیں پروٹین کا نام لکھنے کے بعد سرچ کریں گے اگر آپ کے پاس اس کی آئی ڈی ہے تو اس کو ایم ایم ڈی بی آئی ڈی بھی کہہ سکتے ہیں مالیکیولر موڈلنگ ڈیٹا بیس جسے کہتے ہیں آپ ڈریکٹلی اس سے سرچ کرنا چاہیں تو میں یہاں پہ اس کی آئی ڈی لکھ دیتا ہوں آئی ڈی لکھنے کے بعد میں نے سرچ کیا تو وہ پروٹین جو ہے جو یہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے مایوسین سکس تو یہ شو ہو گئی شو ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کیا کیا ہم نے اوپن کیا اسے ڈریکٹ اوپن کرنے کے بعد وہ سی این 3 ڈی میں اوپن ہو گیا اوپن کے بعد ہم نے سی این 3 ڈی کو سیکھا کہ ہم اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے ہمیں مالیکلر میں وہ مالیکلر بیالوجی میں جو پروٹین کے سٹرکچر ہیں جن کو ہم باریکی سے دیکھنا چاہتے ہیں ان کی الائنمنٹ سیکوینس سٹرکچر وغیرہ ڈومین کیا ہے تو ہم اسی لئے اس سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ ہم سی این 3 ڈی کو کیسے یوز کرتے ہیں شکریہ اللہ حافظ